اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں حدیث میں وہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی طرح بناتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اشارت فرماتے ہیں اے جبرائیل میں فنا بن فنا بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبرائیل علیہ السلام حرض کرتے ہیں اے بھاری تعالیٰ میرے لئے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرتا ہوں سبحانہ 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 سبحان دے جاتے ہیں خیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور شہداء کچھ بندوں کو دیکھ کر رشت کریں گے وہ بندے ایتی ہوں گے کہ وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے مگر جو نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہوگا خیامت کے دن وہ نعمتوں کو دیکھ کر رشت کریں گے خیامت کے دن اور وہ جو بندے ہیں جس کو دیکھ کر رشت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو موتیوں کے ممبر میں بٹھائیں اور ان کے چہروں پر نور ہوگا ان کے چہروں پر کیا ہوگا نور ہوگا وہ ہوتے ہیں ان کے ممبر پر ہوں گے ان کی علامت کیا ہے ان کا کیا کام ہے ان کا کیا فیل ہے ان کا کیا عمل ہے جو ان کو یہ انعام مر رہا ہے ان کا عمل یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کرنے والوں کا یہ مقام ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور شہدہ بھی ان کو جو عنامات ہوں گے اس کو دیر کر برش کریں اور وہ محبت کہتی ہوگی رشتداری کی بنیاد پر نہیں ہوگی حدیث میں سالچے اور یہ محبت مال کی بنیاد پر نہیں ہوگی یہ محبت اللہ کے خاطر محبت تو اللہ کے خاطر آپ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ آپ میرے مشتہ ہے نہ میں آپ کا عشق نہ می کو آپ سے مال کی کوئی توقع ہوئے نہ میں آپ کوئی مال لے سکھا ہم جو بیٹھے ہیں کس کے لئے بیٹھے ہیں اللہ کے لئے ہیں یہ اولیاء اللہ کے طریقے پر ایک عمل کرے تو یہ حدیث میں شامل ہوگی ہماری جو محبت ہے ایک دوسرے سے وہ اللہ کے لئے مال کی محبت بھی نہیں ہے نہ ہی کے رشتداری کی محبت ہے حدیث کنٹینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت سماتے ہیں جب سارے خوف زدہ ہوں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جب سارے غم زدہ ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا